بہوزن سمات پارٹی کی راشترے دکھ شمایہ وطیجی اکلیش یادو اور اترپردیش کی راجلیں تھی کسی بھی طریقے سے الگ تلق نہیں کیا جا سکتے تینوں یہ آپ کو بتا دے کہ اپنے آپ میں ایک دوسری سے جھوڑے میں بہوزن سمات پارٹی کے دکھ شمایہ وطیجی اور اکلیش یادو نے 2019 کا لوگ سبا کا چناؤں مل کر ساتھ لڑا تھا لیکن پرینام اس طریقے سے آئے کہ دونوں کو الگ الگ راہیں پکڑنے پڑی اس کے بعد ویدان سبا کی چناؤں میں بی ایس پی ماتر ایک سیٹ پر تو سمات جوادی پارٹی سو کے آسمان سیٹوں کے اوپر سیمٹ کر رہ گئی اور ایک بار پھر سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بن گئی برطمان پرستیتیوں کو دیکھیں تو اترپردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کے مقابلے کوئی بھی راجلتک پارٹی نظر نہیں آ رہی ہے آج کی تاریخ میں بھی آپ کو بتا دی کہ اترپردیش میں لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی جو ایک طریقے اس ویسواس ہے ان کی طاقت ہے وہ بڑھتی نظر آ رہی ہے وہیں ویپکش کی طور پر سمات جوادی پارٹی اور بی ایس پی کمجور نظر آ رہی ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ ایک خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اکیلیس یادو کے لیے مشبت بنتے نظر آ رہے ہیں سیوپال یادو سیوپال یادو نے اب یادووں کو جوڑنا شروع کر دیا ہے سیوپال یادو نے ساپ کر دیا ہے کہ دو جار چوبیس کے اندر ان کی پارٹی اپنے دم پر لڑے گی کیونکہ ویدان سبا کی چناؤ کے اندر ان کی پارٹی اکیلیس کے ساتھ مل کر چناؤ لڑی تھی لیکن انہیں کسی بھی پرکار کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا اسی سے ناراج ہو کر سیوپال یادو الگ ہو گئے تھے اور اب آپ کو بتا دے کہ انہوں نے ساپ کر دیا ہے کہ وہ دو جار چویس کا چناؤ اپنے دم پر اکیلے لڑیں گے اور آپ کو بتا دے کہ یادووں کو ہی سب سے زیادہ موقع دیں گے یہ بھی سیوپال یادو نے کہہ دیا ہے اگر یادو سمودائے کا ووٹ ٹوٹ کر سیوپال یادو کی طرف جاتا ہے تو بی جے پی کا کام آسان ہوتا نجر آئے گا وہی دوسری طرف سماج وادی پارٹی کے جو پارصد ہیں مسلم سمودائے سے آتے ہیں وہ پارصد اس وقت بوزن سماج پارٹی سے ٹکٹ کی دوڑ میں ہیں کیونکہ اس اتر پردیش کے اندر دسمبر کے آس پاس میں نکائے چناؤں ہونے اور نکائے چناؤں کے اندر ہر کسی کو ٹکٹ چاہیے ہوگی اور جس وقتی کی ٹکٹ کٹے گی وہ زیادہ تر لوگ بی ایس پی کے سمبرک میں بتایا جا رہے ہیں بوزن سماج پارٹی کے طرف سے یہاں پر آپ کو بتا دے کہ سماج وادی پارٹی کو بڑا جھٹکا دیا جا سکتا ہے تو اکلیس یادو کے لیے سیوپال یادو بی ایس پی اور ساتھ ہی آپ کو بتا دے اس وقت اتر پردیش کے راج دیتی میں اکلیس یادو بی جے پی کے مقابلے میں ہیں لیکن انہیں کہیں ساری چنوٹیوں سے اپنے آپ کو پار پانا ہوگا ملیں کسٹر ویڈیو اپڈیٹو کے ساتھ اب تک آپ چلیتے ودا لائی کیجئے کمیٹ